دیس میں ختم نہیں ہو رہا ہے ذاتی بھیدباؤ کرناٹکا میں نائی ہیئر سیلون والے کا کیا گیا سماجک بحیشکار کرناٹکا کے محسورز علاقے ننجن گوڑا علاقے کے گاؤں سے سماجک بھیدباؤ کی خبر سامنے آئی ہے جہاں ہیئر کٹنگ سیلون چلانے والے ملکہ آرجن شیٹری اور ان کی فیملی کا سماجک بحیشکار کیا گیا اور گاؤں کے لوگوں کو ان کے سیلون پر جانے سے روکا گیا اور اس بحیشکار کو ختم کرنے کے لیے گاؤں کے نیتاؤں کی طرف سے پچاس ہزار روپے کا جرمانہ دینے کی مانگ کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بحیشکار کرنے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ گاؤں کے اونچی جات والے لوگوں نے نائی کو نصیت کی تھی کہ وہ یہ سی ایسٹی کمیونٹی کے لوگوں کے بال کاٹنے کے لیے زیادہ پیسے وصول ہیں جبکہ اس نائی نے ان لوگوں کے اس بات کو ندرنداز کرتے ہوئے ہر سماج کے لوگوں سے ایک سمان پیسہ وصول کرتا تھا صرف اسی وجہ سے اس نائی اور اس کے فیملی کا سماجک بحیشکار کیا گیا نائی ملکہ آرجون شٹی نے بتایا کہ ان کے ساتھ ایسا پہلے بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی انہیں اس طرح سے پریشان کیا گیا تھا ملکہ آرجون شٹی نے پرشاشن سے مدد کی گوہار لگائی ہے اور بتایا کہ اگر ان کی پریشانی حل نہیں ہوئی تو ان کے پریبار کے پاس سوسائیڈ کرنے کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے یعنی وہ خودکشی کر لیں گے مہتم ناظرین یاد رہے کہ سوسائیڈ کرنے سے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا بلکہ اور مسائل پیدا ہوتے ہیں اس لئے اسلام میں سوسائیڈ کرنا حرام ہے سماس سے اس بید بھاہ کو ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی